اگر آج کی تاریخ میں پھر سے آتنکیوں کے ٹھکانے ختم کرنے ہو تو اس کے لیے ہمارے سینیکوں کو بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں اب یہ کام بھارت کا نیا ڈرون ناغاستر کر دے گا 49.6 بلین ڈالر کا یہ بجٹ ہے 3% انہوں نے انکریز کی ہے اور اس میں 18.48 ارب ڈالر جو ہیں وہ ویپنز پروکیورمنٹ کے لیے ہیں نئے ہتھیال خریدنے کے لیے ہیں انڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب پچھلا بجٹ ہمارا تھا تو جنرل کمر جعوید باجوا اور پاکستان کی فوج نے اپنے اس بجٹ کو سیز کر دیا تھا پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے آج سیما پر تیناک ہمارے سپوتوں کو آدھونک سویدائیں دی جا رہی ہے آج سینہ کو میڈین انڈیا آسٹر سستر دیے جا رہے ہیں ڈیفینس پروڈکشن اور ایسپورڈ کو بڑھانے کا پیاس کیا ہم تب تک نہیں رکیں گے جب تک دیس کا ڈیفینس سیکٹر آتمن نربھر نہیں بن جا یہ جو ہمارے پاس ہے نا بمپ بغیرہ یہ فضول ہیں ان کی ضرورت نہیں پڑھنی کیوں کبھی بھی نہیں چلنے یہ جس ملک چلانے ہیں نا یہ سارے چلنے ہیں خود با خود چلنے ہیں اچھا یہ ایٹم بمپ ایسے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہمیں ضرورت ہے کھانے کی ہمیں ضرورت ہے بجلی کی ایڈوکیشن کی تلیم کی ہمیں تلیم کی ضرورت ہے ہسپٹل کی ضرورت ہے سو بردست ایک بہت ہی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ اس سمیں ابھی حال فلحال میں انڈیا نیوی کو ناگا آستر نامک ڈرون جو ہے صوب دیا گیا ہے اور یہ ایک بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہے انڈیا نیوی کے لیے اور ڈی آڈیو کے لیے اور جنہوں نے اس ٹیکنک کو لانچ کیا ہے اور آرمی کو دے دیا ہے اب اس کے بعد میں کہا جا رہا ہے کہ اس ڈرون کے مادیم سے اب ہمیں سرجکل اسٹرائک کرنے کے لیے کسی کے چھیتر میں آدمی نہیں بھیجنے پڑیں گے صرف یہ ڈرون کافی ہیں یہ آتم خاتی ڈرون اتنے خطرناک ہیں کہ یہ اپنے ٹارگیٹ پر جائیں گے اور وہاں خود پڑ جائیں گے اور سامنے والے ٹارگیٹ کو ختم کر کے نشط نابل کر دیں گے تو ایسا کچھ ہے اس ڈرون کا سسٹم اور یہ ڈرون آپریٹ کیا جائے گا کہیں سے بھی بیٹھ کر سائے تیس کلومیٹر تک اس کے جانے کی چھمتا ہے یعنی کہ یہ تیس کلومیٹر یعنی کہ ایک جگہ سے بیٹھ کر اس کو تیس کلومیٹر تک آپ اڑا سکتے ہیں اور چونکہ اس کو آدم گھاتی ڈرون اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ جو ہے کیونکہ یہ اپنے ٹارگیٹ پر جائے گا اور وہاں پر خود بھی نشٹ ہوگا اور ٹارگیٹ کو بھی نشٹ کرے گا تو اس لیے آدم گھاتی ہوتا ہے جیسے پاکستان کے کچھ آدم گھاتیاں تنکی ہوتے ہیں جو خود بھی پھڑ جاتے ہیں اور لوگوں کو پھار جاتے ہیں بس اسی طرح سے ہم نے ڈرون کا نجام کیا ہے ڈرون کا انتجام کر دیا ہے اب اس سے ہمیں سرجیکل اسٹرائک کرنی ہے تو اسی کو بھیجا جائے گا اس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سرجیکل اسٹرائک کرنے کے لیے ہی اسپیسلی بنایا گیا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان بارڈر پر کیا ہو رہا ہے کیمپ لگائے جا رہے ہیں پاکستان کے اس طرف وہاں سے لوگوں کو اندر ڈھکے لیں پوری کوشش کی جاتی ہے چاہے کوئی مر جائے کسی بھی طرح سے اگر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ دس بھیجیں گے تو چلو چار مر گئے چھے اندر چلے جائیں گے تو کچھ کر کے آئیں گے تو یہ چیزیں ہیں اور انہیں روکنے کے لیے ہمیسا تو آرمی اس طرف جا نہیں سکتی ہے لیکن اس ڈرون کی خاصیت یہ بھی رہے گی کہ یہ سائلنٹ موڈ پر نگرانی رکھے گا اپنے بارڈر کے چاروں طرف یعنی سائلنٹ بھی رہے گا پتہ ہی نہیں چلے والا بھائی ساب لوگوں کو کی بھرون اڑ رہا ہے اتنا اس میں سائلنٹس رہے گا اور اس کے بعد میں یہ جب حملہ اس پر ٹارگٹ سیٹ کر دیا گیا تو پھر یہ ان کو پھاڑ کر اور خود پڑ جائے گا یہ اس کی بہت ہی اچھی خاصیت ہے لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ٹارگٹ مان لی یہ کینسل کرنا پڑا تو یہ بھی ان کے پاس سسٹم ہے کہ اپنا واپس بھلا لیا جائے گا کوئی اس میں ریسو نہیں ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ وہاں جا کر اگر ٹارگٹ سیٹ ہو گیا تو وہ پھٹی جائے گا تو اس میں دونوں چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ یہ سب چیزیں تو تھی ہی اب اس کے بعد میں ایک ڈرون کا ابھی بھی ڈرون پر کام کیا جا رہا ہے جس کا نام تاپس بتا جا رہا ہے اب اس وہ بھی بتا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کے سب سے اچھ کوالٹی کے جو ڈرون ہیں ان کو ٹک کر دینے کے لیے یہ بنایا جا رہا ہے اور اس سے چادہ رینجے میں بنایا جا رہا ہے اور ان سب ڈرونوں کی خاص بات یہ ہے جو کہ انڈیا کی پرانی خاص بات رہی ہے کہ ہمارے پروڈکٹ ہمیں سب کاشٹلی نہیں ہوتے ہیں تو اب وہ دن دور نہیں رہنے والا ہے کہ جب انڈیا ٹاپ کے ڈرون ایکسپورٹ اس میں سے آ جانے والا اپنے ہاں سے ہم لوگ ڈرون ایکسپورٹ کرنے والے ہیں ابھی تک تو ہم نے ڈرون کھریدنے کا کام کیا تھا لیکن اب میں ایک انڈیا کے تحت ہم لوگ ڈرون پیجنے کا بھی کام کرنے والے ہیں اور اس میں کوئی شک رہی ہے اب ان سب چیزوں سے ہمارے اپنے دیو سے کوئی جلنے والی ہے بہت بری طریقے جلنے والے ہیں تو یہ چلتے ہیں خبر کی اور دیکھتے ہیں پر مولا فیڈیو پسند آئے یعنی اب کسی مشن میں بینہ سینک بھیجے ہی دشمن کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے انڈین آرمی کو آتمہ گھاتی ڈرون ناغاستر کا پہلا بیچ مل گیا ہے اسے بھارت نے سودیشی تقنیق سے تیار کیا ہے اس کے استعمال سے دشمنوں کے ٹریننگ کیمپ ٹھکانے اور لانچ پیڈ کو تباہ کیا جا سکتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ڈرون کے آنے سے بھوش میں سرجیکل سٹرائک کے لیے فائٹر جٹس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ناغاستر ڈرون جو ہے وہ دیش کا پہلا انڈیجنس سوسائٹ ڈرون ہے یعنی یہ دیش کا پہلا سودیشی آتمہ گھاتی ڈرون ہے ناغاستر یہ نام ہے بھارت کے نئے آتمہ گھاتی ڈرون کا ناغاستر بھارت کے دشمنوں کو اپنی ایک کلو گرام کی نوک سے برباد کر دیتا ہے بھارتی سینہ میں 120 ناغاستر ایک ڈرون شامل عام طور پر ڈرون سے مسائل جیسے ہتھیار لانچ کیے جاتے ہیں یعنی وہ ڈرون فائٹر پلین کی طرح کام کرتے ہیں لیکن اس میں پائلٹ نہیں ہوتا ناغاستر کے دو ویریانٹ ہے جو 60 سے 90 منٹ تک اڑان بھر سکتے ہیں اس کی آپریشنل رینج 15 کلومیٹر سے 100 کلومیٹر تک مطلب 100 کلومیٹر دور جا کر بھی اٹیک کر سکتا ہے یہ اپنے ساتھ دو کلو سے 10 کلو تک وارہیڈ یعنی گولہ بارود لے کر اڑ سکتا ہے اس ڈرون کو سائلنٹ موڈ پر بارہ سو میٹر کی اچھائی پر آپریٹ کیا جا سکتا ہے مطلب پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ اڑ رہا ہے اتنا سائلنٹلی چلا جاتا ہے چند دن پہلے ہمارے وزیر آزم اور ہمارے دوسرے جو آہ ان کے وزیر وغیرہ منسٹر ہیں وہ چین کا دورہ کی ہے اب چین کا دورہ کی ہے کچھ وہاں سے حاصل کرنے کے لیے ان سے کچھ پیسے لینے کے لیے کیونکہ ہماری جو کس دینے والی آ رہی ہے تو وہ پیسے لینے کے لیے وہاں پر گئے تھے کہ کچھ ریلیم مل جئے اور انہوں نے سوٹ اور بوٹ ایسے پہنے ہوئے تھے جو انہوں نے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے یعنی چائنہ کے جو منسٹرز ہیں یا جو وہاں کے ہیڈ آف سیٹ ہیں یا جنہوں نے ہماری ہیلپ کرنی تھی انہوں نے اتنا ویلڈریس یا اس طرح سے ڈریسنگ نہیں کی جب وہ لوگ کس طرح ہماری ہیلپ کہ جب وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اتنے اچھے سوٹوں بوٹوں میں بھائی آپ سمپل سے جو شلوارگمی سے پہنے جو ہمارا اپنا کلچر ہے اسی طرح ان کو جا کر ان کو پتا چلے کہ یار یہ واقعی ان کو ضرورت ہے اچھا پھر وہاں پر بہترین سے بہترین ہوتلوں میں یہ رہے ہیں یہ کیا کلچر ہے ہم ایک کسی سے ادار لینے جا رہے ہیں اور ہم جو اتنے اچھے ہوتلوں میں ریش کر رہے ہیں ہماری ریکویسٹ ہے وزیر آدم سے وزیر اللہ سے تمام ادرا سے کہ یار پلیز اللہ کا واسطہ ہے آپ کو کہ آپ اپنے خرچے تھوڑے کم کریں سودیشی تقنیق سے تیار ناغاستر ڈرون سے دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے یہ ودیشوں سے خریدے جانے والے ڈرون سے قریب چالیس پرسنٹ سستہ پڑتا ہے بھارت نے پچھلے کچھ سمی میں اس طرح کے ڈرون اسرائیل اور پولینڈ سے امپورٹ کیے ان کے دو ڈرون کی قیمت بھارت میں دو ڈرون کی جو قیمت ہے اس میں بھارت میں ایسے پانچ ڈرون تیار کر لے گا بھارت ناغاستر ڈرون ایک لائٹرنگ میونیشن تقنیق سے تیار ڈرون ہے جسے آتمگھاتی ڈرون یا کامی کیز ڈرون بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایریل ویپن سسٹم ہے جو ہوا میں ٹارگٹ کے آس پاس گھومتا ہے اور اٹیک کرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے اگر سنٹر سے دیکھیں پاکستان کا جو نقشہ ہے تو ہماری کل گہرائی چار سو ساٹھ کلومیٹر ہے ہمارا جو کمر سے پاکستان کا پھیلاؤ ہے جبکہ ہندوستان تین ہزار آٹھ سو پچاس کلومیٹر گہر ہے وڈ کی ڈیپت بہت زیادہ ہے تو ان کے جو مسائل سسٹم وہ بھی خرید رہے ہیں ان کے جو فور لیڈ ریڈار سسٹم ہے جو لوست جسے آپ نیپ آف دی آرٹھ کہیں وہاں سے لے کر ہائی آلٹیٹیوز تک جو ان کی صلاحیت بڑھ گئی ہے اس سے ہماری مسائلز کے لیے اور ائر فورس کے لیے بڑی چیلیس چیلنجز آنے والے ہیں آرکی سیراؤں کیلئے بہت بڑا فورس ملٹی ملائر صحابت ہوگا اور دشنوں کے اندر جا کر ان کے ٹیررز کیمپ اگر کے انفیٹیشن کرنے والے ان کی خبر ملی وہاں پر اٹیک کر سکتے ہیں ان کے لوجسٹک بیسز ہیں امیشن ڈمپ ہیں ان کے جہاں پر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں سارسکن ٹارگٹس ہیں ان کو برباد کر سکتے ہیں یہ جو ابھی جو ڈرون ہے ناغسترہ بھن یہ کانی کازی ٹائپ رون ہے یعنی یہ سوسائیڈ رون خود ڈرون جا کے اس کے اندر بم ہوتا ہے جا کے لینڈ لوگ انٹیک کر دیتا ہے اور ڈرون ہی فڑھ جاتا ہے ٹارگٹ کے اوپنے سیدھ بھارت کی کلپنا آتما نربھر بھارت کے دینا سمبھو ہی نہیں ہے برکشا جرورتوں میں آتما نربھر ہوتا بھارت سیناؤں میں آتما بسواد کی بھی گارنٹی ہے میں اس بھائی سے اتفاہ کرتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ بم نہ بیچ دیں بنگلہ دیش ہم سے آگے ہیں اس کے پاس کوئی بم ہے تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے ہم کیوں پیچھے چلے گئے ہیں یہ کہا جاتا ہے نا اگر ہمارے پاس اٹامیک پاور نہ ہوگی بم نہیں ہوگے تو انڈیا حملہ کر دے گا تو بنگلہ دیش تو بھی رہ رہا ہے نا انڈیا حملہ نہیں کرے گا انڈیا نے اپنی فوج کو بولا کہ ان کی لڑائی بوک سے ہے پاکستان کی ہمارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی یہ بوک سے خود ہی مار جائیں گے ہم نے کیوں مارنے ان کو پھر وہ اس کو جب بیک کریں گے ریفائل ایر ٹراف سے جب وہ تمام انڈکٹ ہو جاتے ہیں اور آپریشنل آئیز ہو جاتے ہیں تو یقیناً خدے میں جو فورس بیلنس ہے جو اس وقت ہے اس وقت وہ ہندوستان کی طرف ٹلٹ ہونا شروع ہو جائے مجھے لگتا ہے کہ کال پھر اجاز عوان صاحب کی ڈراپ ہوئی ہے ناگاستر کی طرح ہی ایک اور ڈرون ہے جسے بھارتی سیرہ میں شامل کرنے کی تیاری چل رہی ہے اس ڈرون کا نام ہے تاپس ڈرون یہ ناگاستر ڈرون کی تلنا میں زیادہ بڑا اور لمبی رینج میں حملہ کرنے والا ہے ایڈوانس ڈرون ہے اس ڈرون کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے آنے کے بعد امریکہ کا ڈیفنس ڈرون مارکٹ جو ہے وہ ہل سکتا ہے بھارت کا ڈی آ ڈیو اور ایچ ایل یعنی ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ سودیشی تقنیز سے تیار کر چکا ہے فیلار اس کی رینج بڑھانے کی تیاری چل رہی ہے اپنے پچھلے ٹرائل کے دوران یہ تاپس ڈرون 28000 فیٹ کی اچھائی تک اٹھ چکا ہے لیکن ایچ ایل اس کی رینج 30000 فیٹ کرنا چاہتی ہے اس لئے اس کی رینج بڑھانے پر کام چل رہا ہے جیسے ہی اس کی رینج 30000 پر پہنچ جائے گی ویسے ہی اسے بھارتی سینہ میں شامل کیا جائے گا